یشوہہ مشیعہ کے محان اور سمرتی نام میں میرے آپ سب کو شبہ شالوم پریعزیزو میرا یحوہ اببہ آپ کو بہت ساری عاششیں اور برکتیں دے اور میں دھنے بات دیتا ہوں اپنے یحوہ اببہ کا اس کے بڑے فضل اس کی بڑی دیا کے لیے جس کے وسیلے سے پریعزیزو ہم یحوہ اببہ کے پبتر کلام سے سیکھ رہے ہیں یہ سچ میں ہمارے یحوہ اببہ کا بڑا فضل ہے اس کی بڑی دیا ہے کہ ہم اس کے پبتر کلام سے سیکھ کر یحوہ کے نام کو جلال دے پریعزیزو تو آئے ہم اسرائیل کے لیے یرشلم کے لیے پراتھنا کریں کہ میرا یحوہ اببہ اسرائیل کو یرشلم کو شلوم کی عاششیں دیں اور اسرائیل کی جو کھوئی بھیڑے ہیں وہی سب یرشلم کے نام سے بچائی جائیں اور پرے بھارت میں یحوہ کا شلوم یحوہ کی دیا کو ہم مانگتے ہیں یحوہ کا راچی آج ہے تاکہ ہم اس راچے میں پریعزیزو آنندت اور مگن ہونے پائیں تو پریعزیزو آج ہم ایک بہت ہی عدبت پرو کے وشنے میں سیکھنے جا رہے ہیں کہ جو کہ ہمارے اسی مہینے کی 28 تاریخ کے شام سے 29 تاریخ کے شام تک ہوگا اور یہ جو پرو ہے یہ پرو ہے پینتے کاؤست کا پرو جس کے وشے میں ہم بائبل کے اندر پڑھتے ہیں اور جب ہم تناکھ کے اندر جسے ہم اپنی بھاشا میں پرانا نیم کہتے ہیں اس کے اندر پڑھتے ہیں تو اس کو یحوہ نے یومہ شبوت کے روپ میں بتایا تھا موسیٰ کو یعنی کہ سپتہوں کا پرو اور اس پرو میں ہم دیکھتے ہیں کہ پبتر آتما ایک سو بیس لوگوں کے اوپر آگ کسی جیبوں کے روپ میں اتر آیا پریعزیزو اور وہ یحوہ کی مہمہ کرنے لگے یحوہ کے جلال سے پریپور ہو گئے تو آپ سب کو اس پرو کی بہت بہت بدھائی ہو ہیپی یومہ شبوت کی اور اٹھائیس مئی سے انتیس مئی کی شام تک ہمیں اس پرو کو منا کر یحوہ کے نام کو جلال دینا ہے پریعزیزو اے ہم اس پرو کے وشے میں سیکھے کہ کیا یہ پرو کتنا محتو پورن ہے ہمارے لئے اور ہمارے جیون کے ساتھ یہ پرو کس پرکار سے جڑتا ہے اس پرو کے وشے میں اور بھی ڈیٹیل میں جب آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو دسکرپشن باکس میں اس کا لنک ہے آپ اس کو کلک کر کے اس کی وشے میں اور گہرائی سے سیکھ سکتے ہیں پریعزیزو اور بھی جانکاری آپ پراب کر سکتے ہیں اور ہمارے وٹسپ گروپ کا بھی لنک ہے آپ اس میں بھی جوائن کر کے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں یہ حبہ آپ سب کے ساتھ و آپ سب کو بہت ساری آششے اور برکتیں دے پریعزیزو تو ہیپی یوم ہے شبوت جو ہے بینتے کاؤس کا جو پرو ہے پریعزیزو جب ہم پڑھتے ہیں لیوے ویوستہ 23 ست ہے 15 سے 17 وچن کے اندر تو یہاں پر ہمیں اس پرو کے وشے میں ملتا ہے کہ یہ حبہ نے موسیٰ کو کہا کہ یہ میرے پرو ہے جو تمہیں نیت سمیے پر ایک فکس سمیے پر منانا ہے اور اس فکس سمیے پر میں تم سے ملاقات کروں گا اور سچ میں جتنے بھی یہ حبہ کے پرو ہیں یہ حبہ نے اپنے اس پرو کے اندر اس نیت سمیے پر اپونٹڈ ٹائم پر پریعزیزو اس نے اپنے لوگوں سے ملاقات کی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پسا کا پرو ہے اس پرو میں یہشو موسیٰ نے کروس کے اوپر فسائقہ میمنا بن کے ہم سے ملاقات کی ہے جب ہم اکھمیری روٹی کا پرو دیکھتے ہیں تو وہ بینہ کھمیر کی روٹی بن کر ہم سے ملاقات کرتا ہے جب ہم پہلے فلو کے پرو کے وشے میں دیکھتے ہیں تو یہشو موسیٰ مردوں میں سے جھی اٹھ کر وہ ہم سے ملتا ہے اور وہ اپنے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے اور یہ چھوٹھا پرو ہے شبوت سبتہوں کا پرو پینتے کوستہ پرو تو اس پرو میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پروتراتما کے روپ میں اپنے وچن کے جلال میں جو کی آگ ہے کیونکہ یرمیان نے بیان کیا ہے کہ اس کا وچن آگ کے سمان ہے وہ آگ ہے اور ہم دیکھتے ہیں پینتے کا اس کے دن وچن آگ کی مانت کیونکہ وچن پروتراتما ہے پھر عزیزو جب آپ کی ہونہ چھے ادھیا ہے ترے سٹھ وچن کو پڑھتے ہیں تو آگ کی مانت وچن جب ایک سو بیس لوگوں کی اوپر ٹھہر گیا تو وہ ایک سو بیس لوگ یوہبہ کے وچن سے پریپون ہو کر یوہبہ کا وچن بولنے لگے اور اس وچن کے دوارہ یوہبہ کے نام کو جلال ملا ہے پریزیزو ہم دیکھتے ہیں کیا ہوا پینتے کاست کے دن لکھا ایک بڑی آندھی کی سنسناہت کا شبد ہوا یاد رکھیں یہاں پر کوئی آندھی یا طفان نہیں آیا پر ایک آندھی کی سنسناہت کا شبد آیا ہے ایک آواز آئی ہے اور جب آپ پڑھتے ہیں نرگمن انیس ادھا ہے اس کے پہلے وچن سے تو لکھا یوہبہ نے موسیٰ کو بتایا تھا کہ میرے لوگوں سے کوئی کٹھا کر اور میں اپنے لوگوں سے بھیٹ کروں گا اپنے لوگوں سے ملاقات کروں گا اور یوہبہ سنائی کے پہاڑ کے اوپر اترا اپنے لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے لوگوں سے بھیٹ کرنے کے لیے تو جو اس کا سوروپ تھا اس کا جلال تھا وہ آگ کی مانت تھا اور لکھا وہ گھوڑ اندکار کا دن تھا یوہبہ آگ میں ہو کر سنائی کے پہاڑ کے اوپر اترا تھا پری عزیزو اور جب وہ اترا ہے تو لکھا ایک بڑے نرسنگے کا شبد بڑھتا اور بہت بھاری ہوتا گیا اور موسیٰ بول اٹھا اور یوہبہ نے اس شبد میں سے اپنی وانی سنائی ان کو اتر دیا ہے اب یہاں پر ہمیں جو بات کو سیکھنا ہے کہ جس شبد کی بشے میں ہم پینتے کاؤس کے دن دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی آندھی کا سنسنات کا شبد وہ یہ شبد تھا کیا اور نرگمن انیس ادھیائے انیس وچن میں جب آپ پڑھتے ہیں تو یہاں پر ایک نرسنگے کا شبد ہوا ہے یہ شبد ہے کیا کیونکہ ہم وہاں پر دیکھتے ہیں پری عزیزو کی نہ تو کوئی توری کو بجا رہا تھا نہ موسیٰ نے اسرائیلیوں کو اگیادی کی توری بجانا ہے نہ کچھ ایسا لکھا ہے کہ سورگ دوت وہاں پر توری کو بجا رہے تھے پر ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو نرسنگے کا شبد بڑھتا اور بہت بھاری ہوتا ہوا سنائی دیا پری عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پینتے کاؤس کے دن دب یہ شبد آیا تو اس سمیں بھی اسرائیلیوں کو جو ایک سو بیس لوگ وہاں پر اکٹھے تھے ان کو آگ کسی جیبے چھوٹی چھوٹی آگ کی لپٹیں ان کو دکھائی دیا اور ان میں سے ہر ایک کے اوپر آ کر ٹھہر گئی اور نرگمن انیس ادھیائی کے اندر جب یحبہ سنائی پہاڑ کے اوپر اترا تھا تو اس آگ میں سے یحبہ نے اپنی ٹین کمینمنٹس کو دس آگیاوں کو بول کر سارے ازرائیلیوں کو سنایا اور اس آگ میں سے وہ یحبہ کے شبد کو سنتے تھے اور آگ میں سے یحبہ ان سے بات کر رہا تھا کہ کیا تم اپنے الوہم کی یحبہ کی ساری آگیاوں کا پالن کروگے تو ازرائیلوں نے اتر دیا کہ ہاں جو آگیاں یحبہ ہمیں دیتا ہے ہم اس کا پالن کریں گے تو یاد رکھیں وہاں بھی آگ میں سے بوستہ دی جا رہی تھی اور پینتے کاؤس کے دن بھی آگ میں حصے ہی بوستہ ایک سو بیس لوگوں کے اندر رہنے کے لیے آگئی پری عزیزو یحبہ کا جیوت وچن ان کے حردے میں لکھ دیا گیا پہلی بار جب شبوت منایا گیا اسی دن بوستہ کو دیا گیا تھا پری عزیزو اور اس دن کمینمنٹس دیا گیا پتھر کی تکتیوں کے اوپر لیکن پینتے کاؤس کے دن یحبہ کی جو کمینمنٹس ہے یحبہ کی جو تورہ ہے ان کے حردے روپی پٹیوں کے اوپر لکھ دیا گیا جب آپ یہیس کیل چھتیس سدیا چھبیس وچن کو پڑھتے ہیں اور یرمیہ اکتیس کا اکتیس باتیس کو پڑھتے ہیں تو اس پرتگیا کو اس وچن کو یحبہ نے ان کے جیون میں پورا کیا پری عزیزو یاد رکھیں جب تک اسرائیلی لوگ مصر کے اندر تھے ان کے پاس یحبہ کی ووسطہ یحبہ کے وچن نہیں تھے وہ گنام کے پاک کا اجھر ایک انسان جس کے پاس یحبہ کا وچن نہیں ہے وہ پاک کا گنام ہے تب ہی یشو مسیح نے کہا تم سچائی کو جانوں گے اور سچائی ستر تمہیں ستنتر کرے گا اور سچائی جو ہے وہ یحبہ کا وچن ہے جب انسان وچن کو جان جائے گا جس کے اندر وچن رہے گا وہ ازاد رہے گا تو اس دن ایک بڑا چھٹکارہ اسرائیلیوں کو ملا جب یحبہ نے اپنے خلام کو اپنے وچن کو ان کو دیا تھا پری عزیزو کیونکہ پینتے کوس کا ارث ہی ہے پچاسوہ جو ہے وہ جبلی ہوتا ہے جبلی کا ارث یہ چھٹکارہ اور یحبہ نے اس دن ان کو چھٹکارہ دیا اور پینتے کوس کے دن بھی جب ووسطہ ان کے آتما میں رہنے کے لیے آگئی پری عزیزو ان کے حردے روپی پٹیوں کے اوپر یحبہ نے اپنی ووسطہ کو لکھ دیا تو ان کو چھٹکارہ دیا اور وہ آتما سے پریپور ہو گئے سامرتی ہو گئے اور کسی بھی پرکار کا ڈرب ہے اب ان کے اندر نہیں رہا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ووسطہ ان کے حردے میں آگئے وچن ان کے حردے روپی پٹیوں کے اوپر لکھ دیا گیا تو وہ اس پترس نے جس نے مسیح کا تین بار انکار کیا تھا اب مسیح کے لیے بیعتیں کھانے کے لیے دکھ اٹھانے کے لیے تیار تھا اب اس کے اندر موت کا بلکل بھی ڈر یا بھے نہیں تھا پری ایسیزو ہاں یحبہ کی ووسطہ یحبہ کا وچن ہمارے چیون سے موت کے بھے کو بیماری کے بھے کو ختم کر دیتی ہے پری ایسیزو وہ جلا کر بسم کر دیتی ہے اور ہمیں یحبہ کے سروپ میں اس کی اکشا کے انسار دھال دیتی ہے ام جانے کی وہ جو بڑی آندھی کا سنسنہات کا شبت ہو رہا تھا یا وہ نرسنگے کا شبت ہو رہا تھا یہ تھا کیا جب آپ اور وچن ان کو پڑھتے ہیں تو لکھا جب یحبہ نے ایوب کو آندھی میں سے اتر دیا یعنی کی جب ایوب اس باتوں کو سن رہا تھا تو اس کا شبت ایک بڑی آندھی کے سمان ایوب کو سنائی تھی ہے پری ایسیزو اس کا ارخ ہے پینتیکوس کے دن جو آندھی کسی سنسنہات کا شبت ہو رہا تھا یہ آندھی نہیں تھا پری ایسیزو لیکن یہ یحبہ کی آواز تھی یحبہ کا وچن تھا جو ان کو اس بھانتی لگا اس پرکار سے لگا کہ جیسے بڑی آندھی کا سنسنہات کا شبت ہوتا ہے جب انہوں نے سنا تو انہوں نے اس طریقے سے اس کا ورنن کیا جب آپ پرکاشت واقعہ ایک دیا پندرہ وچن کو پڑھتے ہیں تو جب یحنہ نے یہ شمسی کا شبت سنا تو اس نے بیان کیا کہ اس کا جو شبت ہے وہ بہت جل کے شبت کی نائی تھا یعنی کہ یحنہ نے جب اس کا شبت سنا تو وہ شبت اس کو بہت پانی کے شبت کے سمان لگا یعنی کہ بتھا کیا یشمسی کی آواج یشمسی کا وچن اور جب ہم پہلا تھے سلونیا چارد یا سولہ وچن کو پڑھتے ہیں پری عزیزو تو یہاں پر بھی لکھا ہے کہ کیونکہ یحبہ سورگ سے ایک شبت لگائے گا اور تری کی آواز فکی جائے گی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ یحبہ کا وچن ہی ہے جو کی وچن ہمارے اندر آئے گا اور ہمارے مردہ شہیروں کو مہمہ میں جلال سے بھر کر اسے پنر رتھان کر دے گا پری عزیزو ہاں میرے پری عزیزو چلی یحبہ سنہی پہاڑ کے اوپر اترا جب تری کا شبت آ رہا تھا اور کچھ نہیں یحبہ کی آواز تھی جب تری ایک دن فکی جائے گی اور کچھ نہیں وہ یحبہ کا شبت ہوگا یحبہ کا وچن ہوگا جب تری میں سے آ رہا ہوگا ہاں ہمیں اس کے شبت کو آج پڑھنا ہے اس کو اپنے ہردے میں رکھنا ہے اس کو جاننا ہے کہ اس کا شبت کس پرکار کا ہے تاکہ جب ایک دن ہم قبروں میں ہوں یا ہم اس پرتوی کے اوپر چل پھر رہے ہیں اس کا شبت آئے تو ہم جان جائے کہ یہ ہمارے ادنوئی کا ہے ہمارے ادنوئی یشوہ یہ مشیاغ کا ہے اور پھر ہم بدل جائیں پری عزیزو چب آپ پڑھتے یہ ہننا پانچ دیس سینتی سوچن کو لکھا ہی شمسی نے کہا کہ انت کے دنوں میں جب مردے منشے کے پتر کا شبت سنیں گے تو جو سنیں گے وہ جیون کو پھرابت کریں گے پری عزیزو سچ میں یحبہ کا شبت ہمیں جیون دے گا جس پرکار سے پینتے کاؤت کے دن اس نے آتما میں اپنے لوگوں کو چھٹکارا دیا اسی پرکار سے جب ریپچر ہوگا تو ہم شریر میں چھٹکارا پائیں گے کیونکہ ہم ابھی شریر میں چھٹکارے کی بات چو رہے ہیں اور ہمارا شریر جو ہے وہ پنر روثان ہو جائی تھا پری عزیزو یاد رکھیں پینتے کاؤت کا ایک دن ہی تھا جس دن کلیسیا کا جنم ہوا ہے اور کس پرکار سے کلیسیا کا جنم ہوا اس کے وشے میں جب آپ روت کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک بہت عدبت گھٹنا ملتی ہے کہانی ملتی ہے سٹوری ملتی ہے روت کے جیون کی روت ایک انجاتی معابن ستری ہے جس کا پتی مر چکا تھا اور اس نے نومی کو کہا کہ تیرے لوگ میرے لوگ تیرا الوہیم یحوبہ میرا الوہیم یحوبہ جہاں تُو مرے گی وہی مجھے بھی مٹی دی جائے گی اس نے اپنے ساس کے ساتھ پرتی کی کیوں کی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کا جو یحوبہ ہے وہی جیوت الوہیم یحوبہ ہے اور وہ اپنے ساس کے عدین یحوبہ کے وچن کے عدین تھی اور کیا ہوا پری عزیزو بہت ہی تنگی میں دکھ میں جو جیون گزار رہی تھی اس کا جو زمین ہے وہ بندک ہے اور وہ خود بھی پاپ کی گلام ہے پاپ میں جکڑی ہوئی ہے یہی کلیسیا کی تصویر ہے کیونکہ کلیسیا جو تھی وہ پاپ میں مری ہوئی تھی اور پری عزیزو اس کا جو کچھ پتا سب کچھ گلام تھا لیکن یشیو مسیح نے اپنے لہو کے دوارہ ہمیں چھٹکارا دیا ہے کیا ہوا پری عزیزو یہاں پر جب روت جاتی ہے بواج کے کھیت میں چننے کے لیے اور اپنے ساس کو آ کر بتاتی ہے تو ساس نے اس کو سلا دی کہ اپنے پاپوں سے من فرانا ہے اس کو بتایا کہ تو سنان کر تیل لگا اور وستر پہن لے اور پینتے کاؤس کے دن جتنے لوگوں نے جن کے ہردیت شد گئے تھے ان کو پترس نے بتایا کہ تمہیں اب کیا کرنا ہے تمہیں اپنے پاپوں سے من فرانا ہے توبہ کرنی ہے پھر سنان کرنا ہے یعنی کہ ببتسمہ لینا ہے اور جب ببتسمہ تم لے لوگے تو تب تمہیں پبتر آتما کا دان ملے گا اور یہی باتیں تو روت کے ساتھ ہو رہی تھی کیونکہ یہاں پر روت کلیسیا کی تصویر ہے نومی پبتر آتما کی تصویر ہے بواج یشوہ مشیعہ کی تصویر ہے یہی تو باتیں یہاں پر ہو رہی تھی پری عزیزو وہاں پر تین ہزار لوگوں کو بتایا گیا کہ تمہیں اپنے پاپوں سے من فرانا ہے اور ببتسمہ لینا ہے تب تمہیں پبتر آتما کا دان ملے گا اور وستر ہمارے کام کو دکھاتا ہے جب تمہیں پبتر آتما کا دان مل جائے گا تو ان کو بتایا گیا تھا کہ پھر تمہیں روٹی توڑنے میں پھراتھنا کرنے میں سنگتی رکھنے میں اور شکشہ لینے میں لولین ہو جانا ہے یہ ہماری وستروں کو دکھاتا ہے یہ ہمارے کاموں کو دکھاتا ہے اور اس کے بعد روت کو بتایا گیا تھا کہ پھر تجھے بواج کے چرنوں میں جاکر رہنا ہے اس کے چرنوں میں لیٹنا ہے کلیسی کلیسی کو یشو مسیح کے چرنوں میں رہنا ہے اس کلیسی کو یشوہ کے چرنوں میں رہنا تھا اور جب وہ یشوہ کے چرنوں میں رہے گی تو یشوہ ایک بہت عدد کام جو کہ کلیسیٰ کے لیے وہ کرے گا یشو مسیح نے اس سمیں کلیسیٰ کو چھڑکارہ دیا گناہ کی غلامی سے پاپ کی غلامی سے اور کلیسیہ کا جنم ہوا کہ یشوہ کے لہو کے دوارہ دھولی ہے یشو مسیح کے لہو کے دوارہ سجی ہوئی ہے پری عزیزو اور اپنے پبتر آتما کا دان دیا اور ان کو دھارمکتہ کا وستر پہنا دیا گیا اور وہ یشو کے ساتھ سنگتی رکھنے لئے یشو مسیح کے ساتھ ساتھ چلنے لگی پری عزیزو یہاں پر بواج نے روت کے لئے بڑا کام کیا اس کی ساری بھومی کو مول لیا اس کو بلکل سوتنتر کر دیا ایک چھٹکارہ اس کے جیون میں آیا اروت اور بواج کی شادی ہو گئی اسی طریقے سے پری عزیزو جو کلیسیہ یشو مسیح کے ساتھ وفادار رہے گی جو کلیسیہ اپنے پاپوں سے توبہ کرے گی اور بیبتسمہ لے گی اور وہ یشو مسیح کی آگیاوں کو ماننے میں لولین رہے گی اس کلیسیہ کے لئے یشو مسیح کیا کرے گا روت نے وہ آج کو کہا کی تو اپنی داسی کو اپنی چدر اڑا دی اور یہ چدر نہیں ہے پری عزیزو یہ پریئر شال ہے یہ تلیت ہے ہاں یشو مسیح نے کلیسیہ کو اپنی چدر اڑائی ہے یشو مسیح نے کلیسیہ کو اپنی پریئر شال تلیت دیا ہے اور اس پریئر شال میں ایک سشیت ہوتا ہے جو کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور یہ یحوہ کی آگیاوں کو دکھاتا ہے پری عزیزو یہ یحوہ کے کمینگمنٹس ہے اور یشو مسیح ہمیں اسی چدر میں جو کہ یشو مسیح کی دھار مکتا ہے کو دکھاتا ہے ہمیں دے گا پری عزیزو جب آپ پڑھتے ہیں پرکاشت واقعہ انیس عزیزو اس کے ساتھ وچن کو تو لکھا ہے آو ہم مگل اور آنندت ہو کیونکہ اس کے دولن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے اور اس کو مہین ململ کے وسطر پہننے کا ذکار دیا یہ پریر شال ہے پری عزیزو جو کہ یشو مسیح کی دھار مکتا ہے یشوہ مشیع کی دھار مکتا ہے جو وہ اپنی کلیسیہ کو دیتا ہے تاکہ کلیسیہ تیار ہو جائے کلیسیہ یشو مسیح سے شادی کرنے کے لئے تیار ہو جائے ہاں جب ہم وہ کام کریں گے جو روت نے کیا تھا جو پینتے کاؤس کے دن پہلے کلیسیہ نے کیا تھا تاکہ یشو مسیح ہمیں اپنی چدر اپنی تلیت کو اڑا دے گا پری عزیزو اور وہ ہمیں اپنی دھار مکتا سے گھاپ دے گا اور پھر ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یشوہ مشیعہ کے ہو جائیں گے پری عزیزو اور لکھا پھر بواج نے روت سے بیان کر لیا شادی کر لی اسی طریقے سے پری عزیزو کلیسیہ کی شادی یشوہ مشیعہ کے ساتھ ہو جائے گی کیونکہ پینتے کاؤس کے دن تو ہماری منگنی ہوئی ہے لیکن ریپچر کے دن ہماری یشو مسیح کے ساتھ ملاقات ہوگی اور اس کے بعد ہم یشو مسیح کے ساتھ بیان ہوگا شادی ہوگی پری عزیزو یاد رکھے جس پرکار سے پینتے کاؤس کے دن ہمیں آتما میں چھٹکارہ ملا ہے اسی پرکار سے ریپچر کے دن جب یشو مسیح کی آواز جو طریقے سمان ہوگی پری عزیزو ہمارے اندر آئے گی اس کا وچن جب ہمارے اندر آئے گا تو ہمیں ہمارے شریر میں چھٹکارہ مل جائے گا اور ایک بڑا کام یہ خواہ ہمارے لئے کرے گا جو جیوت ہوں گے وہ بدل جائیں گے جو قبروں میں سو رہے ہوں گے وہ مردوں میں سے جی اٹھیں گے اور ہم سب ایک جلالی بدن ہمیں ملے گا اور یشو مسیح اپنی چدر ہمیں اڑا دے گا اور پری عزیزو ہم پھر بادلوں کے پر اٹھا لیے جائیں گے یہ کتنی گہرائی کی باتیں ہمیں پینتے کاؤس کے پرب کے اندر سیکھنے کو ملتی ہے پری عزیزو تو میں وشواش کرتا ہوں یہ باتیں آپ کے لئے بہت ساری آشی شکت سے برکتوں سے بھری ہوئی ہیں یعنی کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں یہاں بابا آپ سب کے ساتھ ہو آپ سب کو بہت ساری آشیشیں اور برکتیں دیں پری عزیزو جس پرکار سے اس سمئے یہودی لوگ اس پرب کو مناتے ہیں ہم اس طریقے سے ہمیں اس پرب کو تو نہیں منانا لیکن آج ہمیں پراتھرہ میں وچن میں رہ کر ان ساری باتوں کو یاد کر کے جو یشو مسیح نے ہمارے لئے کر دیا ہے اور جو وہ کرنے والا ہے اس کا دھنے بات کرنا ہے اور اس کے رچک کے لئے اپنے آپ کو ہمیں تیار کرنا ہے تو پری عزیزو آپ سب کو ایک بار پھر سے ہپی یوم شبوت کی پینتکوست کے پرب کی بہت بہت بدائی ہو آپ اٹھائیس تاریخ کی شام سے انہستیس تاریخ کی شام تک اس پرب کو منا کر یحبہ کے نام کو جلال دیں آدھر دیں اور یحبہ آپ سب کے ساتھ ہو آپ سب کو بہت ساری آشیشیں اور برکتیں دیں آپ ایمان میں اور یحبہ آپیں اور بڑھتے چلے جائے آپ سب کو شبر شلوم آمین